جی اسلام علیکم تمام دوست امید ہے سب خرید سے اگر پروفر میں ٹرائٹ کرنا ہوں گوڑ کی فورکاست کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہل تو میں آپ کو وولیم کو بتاتا ہوں جو لیول بتاؤں ان لیولز کے اوپر بریک اوٹ اگر آپ کو دکھائی جائے تو بریک اوٹ کے اوپر آپ نے وولیم دیکھنا ہے جیسے یہ کینل بریک اوٹ ہوا اوپر بنگ ہوئی کلوجنگ پہ دیکھیں وولیم جو ہے وہ سب سے بڑا وولیم ہے ٹھیک ہے ہائی وولیم پہ بریک اوٹ پہ آپ ایک انٹ پہ نکل سکتی ہے اوپر نہ بھی جائے تو یہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے جسے آپ لوگ ایسنس والے اور آرڈ بلوک کہتے ہو تو پھر آرڈ بلوک سے مارکیٹ اگر اوپر کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ ہائی وولیم میں بریک اوٹ ہوا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بریک اوٹ کس پہ تھا شیفٹنگ آف دوزون پہ تھا تو مارکیٹ اوپر چلی گئے تو یہی چیز شیفٹنگ آف دوزون ابھی بھی پڑا ہے اسے اوپر ایک شیفٹنگ آف دوزون دیک دیکھیں تو وہ آلڈری بریک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ دیکھیں جو یہ بریک اوٹ ہوا لیکن اس پہ وولیم کم ہے یہ بھی آپ دیکھیں وولیم اس پہ کم ہے اس کی نسبت ٹھیک ہے تو وولیم کم تھا اس لیے مارکیٹ تھوڑا سا داؤن آکے اگین پمپ کیا مارکیٹ اوپر کی طرف سکتی سیون سے مارک نے اگین پمپ کیا اور یہ سیونٹی فائیو تا گئی یعنکی ایٹی پیس اگین اوپر چلی گئی اب دیکھیں جو سینریو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ اس ایم بیلس بلی کینل پہ ایس بیجی بن رہا ہے جو اسیم کی ٹیڈر ہے ان کا پتہ ہے کہ یہ ایس بیجی ہوتا کیا چیز ہے اور یہ ایک ہمارے پاس سیلنگ پوائنٹ ہے یہاں سے یہ ایریہ سیلنگ پوائنٹ ہے جس کو اسیم کی وولی ایس بیجی کا ایریہ دیکھیں لیکن اگر آپ پرائی سیکشن مل دیکھو تو یہ نیک لائن ہے ڈبل ٹاپ سین نیک لائن دیکھ آٹ ہوا نیک لائن کے اوپر ہی ڈیٹس لے سکتی ہے مارکیٹ اور گر سکتی ہے ایک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے دوسرا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے لاس ہائی ہمارے پاس کونسا تمہیں اس کا جو گولڈ کا تھا گولڈ کا یہ لاس ہمارے پاس ہائی پوائنٹ سا ٹھیک ہے تو دیمانڈ سپلائے دیکھیں گے کہ سپلائے کہاں پہ ہے ایک تو آپ اس وک کو اوپر والے وک کو کبر کر لو تو ایک ایریہ ہمارے پاس یہ ہے جو کہ تقریباً ایٹی فائف سے ایٹی سیون کا ایریہ ا ایٹی فائنٹ آگین آپ اسے آڈر بلوک کا نام دے دو یا آپ اس سپلائے کا نام دے دو اس طرح سے شفٹ ہی ہائی ہاؤز ہون کو میں ریووو اگر اوپر اور ایریہ لائے مارکیٹ ممکن ہے مین کی طرف ممکن ہے اور فائر ایکس فیکسی کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کی کیا کی نیوز ہے اور اس کے مطابق ہم اس پر کام کریں گے آج شاید میں لائف ٹریڈ نہ کر سکم حالانکہ ہائی پیک نیوز ہے بہت مزا آتا ہے لائف ٹریڈ کرنے کا تو میرا ایک جگہ پہ ایک امپوٹنٹ کام ہے پانچ بجے اگر وہ کام نہ آتا تو میں اس نون فارم ایمپلائیمنٹ پہ آپ کو لائف ٹریڈ کر آتا ہوں ٹھیک ہے اور اب کیا ہے کہ آپ کو ٹریڈ خود کرنی پڑے گی تو میں پریڈکشن دے رہا ہوں آئیڈیا دے رہا ہوں لیولز بزار رہا ہوں تو ان لیولز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو آپ سے ملوں نو بار کے دس بجے والی نیوز پہ فیٹ کی سپیک پہ ٹھیک ہے سپیچ پہ تو انشاءاللہ اس نیوز پہ ہم ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سبہ پانچ بجے ہیوی نیوز ہے اس کے بعد سات بجے ہیوی نیوز ہے سات بجے خیر اتنی خاص نہیں ہے لیکن یہ جو پیٹ چیئر پاول سپیچ ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو نیوز پہ آپ نے نظر رکھنے ہیں اور لیولز آپ کو بتا دے تو یہ والم پہ بریک اوٹ کے اوپر اگر آپ کو والم اچھا دکھائی دے تو پھر وہ ایٹری ویلٹ ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہمارے پاس ای ہے اگر یہ بریک ہوا تو جب تک یہ ہمارے پاس ہے یہ ڈیمانڈ بریک نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ جب تک ہمارے پاس ڈیمانڈ بریک نہیں ہوتی تب تک ہم انٹری نہیں لے سکتے سیل میں نہ بائے میں ڈیمانڈ بریک کرتی ہے آپ نے جالد بازی میں بائے نہیں لینا یا سیل نہیں لینا آپ اس ایریا کا ویٹ کرو آڈر بلوک اور ایم فیفٹین کا ٹائم فریم ہے ایم فیفٹین میں آپ اس کی ویٹ نیچے والی کور کر لو مارکٹ اس پر یہ تچ دے سکتے ہیں تچ دینے کے بعد مارکٹ پاپ کر سکتے ہیں اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ایریا جو ہے آپ کے پاس 55 تک کا ایریا 50 سے لے کے 55 کا 50 تک کا یہ ایریا ہے ٹائم فریم میں جا کے ٹھیک ہے یہ ایریا بریک ہوتا ہے تو پھر ڈاؤن کی طرف آئے گا تو لیول میں آپ کو بتا دی ہیں بریک نہ ہو تو پھر بھی یہ ریجیکشن آپ کا نظر آئے تو آپ کچھ سمجھ دار ہوگئے کہ پھر ہمیں بائے لینا چاہیے اگر بریک آؤٹ ہو جائے تو والیم آپ کو اس طرح بڑا والیم نظر آئے تو پھر جا کے آپ نے بائے کرنا ہے یا سیل کرنا ہے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ایک لیول تھا ٹھیک ہے مارکیٹ نے سٹیکیا اور اوپر ٹلے گئی تھی تو یہ ہمارے پاس لیول اس نے بنا دیا تھا یہ میرے پاس میں کچھ اس طرح سے لگا لیتا ہوں دیکھیں اب جیسے ہی بریک آؤٹ ہوا اسی بریک آؤٹ پر دیکھیں کے والیم کتنا بڑا ہے ملا ہے ٹھیک ہے بڑا والیم ملا اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن چلی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں سے بھی انٹریلوم ٹھرٹی سیون سے لے کے یہ مارکیٹ آئی ہے ٹوئنٹی ایٹ تک یعنی کے تقریبہ نائنٹی پیس پیر بھی آپ کو دیکھے گئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اسی ایریا کو آگے لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو سارا امپیکٹ آپ بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ سارا فنڈمنٹ اس کے اوپر ہے کیونکہ اب یہ حالہ ٹھیک نہیں چل رہے یہ اسرائیل اور فلسطین لبنان حماس غزہ ان کے دریمیان جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ غزہ کی پٹی پہ جتنی فلسطینی ہے وہ تمام کو غزہ سے نکال دے گی اگر یہ ممکن ہو سکا اللہ نہ کرے اگر یہ اسرائیل نے اگین شروع کر دی تو گولڈ کو چوبی سو سے کوئی نہیں روپ سکتا ٹھیک ہے چوبی سو پر فور جن سکتا تو ابھی تک جو سٹکچرہ بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو سیلنگ پورنٹ بنتا ہے وہ اس ایفیجی سے بنتا ہے جو تقریباً سیونٹی ایٹ ٹو ایٹی کا لیول ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سیل بنتی ہے وہ تقریباً ایٹی پائی ٹو ایٹی ایٹ کا لیول ہے جہاں سے بنتی ہے آپ تقریباً نائنٹی ایسل رکھ سکتے ہو یہاں پر اوپر والے آرڈپل اس ایفیجی سے بیسٹ ایفیجی سے سمال لوٹ لو اور آبی سے تھوڑا بہت رسک آپ کو لے سکتے ہو لیکن ایسل مست ہونا کی ہے کیونکہ اوورال ابھی صورتحال جو فورکس کی چل رہی ہے وہ جنگی صورتحال ہے اور جنگ میں گولڈ اور ڈالر دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں موگ کرتے ہیں اور وہ ڈائریکشن بائے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھنی ہے نا کہ وہ کیا رہا ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ ایسل مست جو کہ اگر یہ نہ سوچیں کہ یار بہت ہائ گرے گا نہیں گرے گا اگر یہ ابھی یہ بریک کرتا ہے جو کہ تقریبا ایٹی ایٹ کا لیول ہے یہ بریک کرتا ہے تو پھر بھول جائے سے دون آنے کا پھر یہ تہیسل بریک کرے گا تہیسل کے بعد یہ پھوڑا سا ڈاؤن دے کے پھر آگے اگر کرے گا اس طرح سے تہیسل کے اوپر رہ جائے گا پھر یہ کیونکہ اس نے پھر آگے سفر کرنے چو بیسل کی طرح ٹھیک ہے اب ایسل سی کے مطابق میں ان کو سمجھاتا ہوں تھوڑا بہت یہ آپ دیکھیں یہ یہاں پہ ایس ایم سی کا مارکیٹ کا اسپرچر شیفٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اور اسپرچر شیفٹ ہونے کے بعد انہوں نے یہ آڈر بلوک لگا لیا یہاں پہ ان کا بریک آٹ ہوا تھا بی ایم ایس ہو گیا ان کا ٹھیک ہے سیمپل ہے ایس ایم سی بھی کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ جتنے بھی میری لائف میں نے سیشن دیئے تھے لائف ٹریڈنگ کرائی تھی آپ وہ دیکھنے طرح آپ کا ایسل سی آ جائے گی ٹھیک ہے تو مارکیٹ کا چانس ہے کہ یہ اگر شیفٹ پہ آ گئی اور اسی جگہ پہ رینج بنا لیے اس نے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس رینج کو کور کر لینا ہے نیوز کے دوران اس طرح سے جیسے میں کور کر رہا ہوں اگر رینج چھوٹی چالیس پچاس کی رینج ہوئی تو نیچے آپ سیل سٹاف لگاؤ گے اوپر بائی سٹاف لگاؤ گے رینج کے میڈ میں آپ دونوں آرڈر کے پینڈنگ آرڈر کے ایسل بنافت ہوگے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ بہت ترافیٹ بناو گے اور کوئی ایسا بروکر نہ چوز کریں جو آپ کو س دیتا ہو جیسے ایکسنس ہے ایکسنس بھی اچھا ہے اگر نیوز سٹیڈنگ کرنی ہے تو پھر ایکسنس بنا کریں ٹھیک ہے نیوز سٹیڈنگ نہیں کرنی یا نیوز سٹیڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو ایک اور بروکر چوز کر لیں اچھا چوز کر لیں اچھا بروکر آپ کو لیکن فیلال میں خود ایکسنس پہ ہوں میں شیپ ہونے والا ہوں انشاءاللہ جلدی شیپ ہو جنگ اور آپ تمام دوستوں کو میں انوائیڈ کروں گا اس بروکر پر کام کرنے کی اور آپ کو اچھے ہوں گا انشاءاللہ سگنل بھی دیا کروں گا کہ گول تو بائے کرنا ہے سیل کرنا ہے فری سگنل ہو گئے لیکن وہ صرف ازیو میرے گروپ میمبر کے لیے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ گول کی فورکاستی باقی آپ کے مطابق گول کیا کہتا ہے یہ مجھے لازمی بتائیں اس ویڈیو کے لیے مجھے اس ویڈیو کی اوپر مجھے آپ کی طرف سے کچھ سپورٹ چاہیے لائک چاہیے شیعہ چاہیے دوپر کو سبسکرائب کریں میرے چینل پر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک چینل وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کو نوٹیو پسن بل جائے میں نے کئی مجھے مجھے نوٹ کیا کہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اگر میں شیئر نہیں کروں گا موسیق گروپ میں تو پھر میرے بھی ویڈیو پر ویو نہیں آتے وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے وہ اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کی ہوتی تو جنہوں نے بیل آئیکن پریس نہیں کی تو وہ بھی پریس کر لیں سبسکرائب کر کے انشاءاللہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور جتنا حضر کے سپورٹ کریں سپورٹ کریں گے تو ہمارا حصہ بڑے کا حصہ آزائی ہوگی ہماری اور پھر ہم مزید کام کرنے کے لیے پرجوشوں کے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ وہی پریسکن یہ بن رہی ہے اگر آپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر بندہ تھک جاتا ہے کہ یار کوئی سپورٹ ملنی رہی تو فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا مایوس ہو جاتا ہے تو کوشی کریں آپ بھی اگر مجھ سے کچھ فائدہ لے رہے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کی طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آگے پھر ہم مل کے ساتھ چلیں گے